اللہ اکمال اللہ اکمال صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ننیانوے عمرو بن یاہیہ نے اپنے باپ یاہیہ کے واسطے سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا بہت وضوگ کیا کرتے تھے یا یہ کہ وضوگ میں بہت پانی بہاتے تھے ایک دن انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضوگ کیا کرتے تھے انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پر جھکایا پھر دونوں ہاتھ تین بار دھوئے پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈال کر پانی لیا اور ایک چلو سے کلی کی اور تین مرتبہ ناک صاف کی پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چلو پانی لیا اور تین بار اپنا چہرہ دھویا پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو بار دھوئے پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کا مسہ کیا تو پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لے گئے پھر آگے کی طرف لائے پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برطن طلب فرمایا تو آپ کے لیے ایک چوڑے موں کا پیالہ لائیا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں انس کہتے ہیں کہ میں آئے پانی کی طرف دیکھنے لگا پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا انس کہتے ہیں کہ اس ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ ستر سے اسی تک تھے بخاری حدیث نمبر دو سو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوتے یا جب نہاتے تو ایک سا سے لے کر پانچ مد تک پانی استعمال فرماتے تھے اور جب وضو فرماتے تو ایک مد پانی سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو دو سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا عبداللہ بن عمر نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سچ ہے اور یاد رکھو جب تم سے سعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائے تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو بخاری حدیث نمبر دو سو تین ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برطن لے کر آپ کے پیچھے گئے جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ نے آپ کو وضو کراتے ہوئے آپ کے آزائے مبارکہ پر پانی ڈالا آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مساح فرمایا حدیث نمبر دو سو چار جعفر بن عمرو بن عمیہ زمری کو ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مساح کرتے ہوئے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پانچ جعفر بن عمرو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آمامیں اور موزوں پر مساح کرتے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھے مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ کے موزے اتار ڈالوں آپ نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے یعنی میں وضو سے تھا پس آپ نے ان پر مساح کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو آٹھ جعفر بن عمرو بن عمیہ نے اپنے باپ عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے سے کٹ کٹ کر کھا رہے تھے پھر آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھوڑی ڈال دی اور نماز پڑھی نیا وضو نہیں کیا